باب انیس جب اپلوس کرنثوس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولوس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسوس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القص پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القص نازل ہوا ہے اس نے کہا پس تم نے کس کا ببتزمہ لیا؟ انہوں نے کہا یوہنہ کا ببتزمہ پولوس نے کہا یوہنہ نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا ببتزمہ دیا کہ جو میرے پیشے آنے والا ہے اس پر یعنی یوسو پر ایمان لانا انہوں نے یہ سن کر خدا بند یوسو کے نام کا ببتزمہ لیا جب پولوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القص ان پر نازل ہوا اور وہ ترہ ترہ کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے اور وہ سب تخمیناً بارہ آدمی تھے پھر وہ عبادت خانہ میں جا کر تین مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسہ میں بحث کیا کرتا تھا دو برس تک یہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والوں کیا یہودی کیا یونانی سب نے خدا بن کا کلام سنا اور خدا پولوس کے ہاتھوں سے خاص خاص موزے دکھاتا تھا یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوہ کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھوک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خدا بن یوسو کا نام یہ کہہ کر پھوکیں کہ جس یوسو کی پولوس منادی کرتا ہے میں تم کو اسی کے قسم دیتا ہوں اور سکوہ یہودی سردار کاہن کے ساتھ بیٹے ایسا کیا کرتے تھے بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یوسو کو تو میں جانتی ہوں اور پولوس سے بھی واقف ہوں مگر تم کون ہو اور وہ سخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے اور یہ بات افسوس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی پس سب پر خوف چھا گیا اور خدا مند یوسو کے نام کی بزرگی ہوئی اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بہتیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دیں اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو پچاس ہزار روپے کی نکلیں اسی طرح خدا مند کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا جب یہ ہو چکا تو پولوس نے جی میں وہ ٹھانا کے مکدونیاں اور اخیہ سے ہو کر یورسلم کو جائوں گا اور کہا کہ وہاں جانے کے بعد مجھے رومہ میں بھی دیکھنا ضرور ہے پس اپنے خدمت گزاروں میں سے دو سخصیانی تیمیتریوس اور اراستوس کو مکدونیا میں بھیج کر آپ کچھ عرصہ آسیے میں رہا اس وقت اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا کیونکہ دیمیتریوس نام ایک سنار تھا جو ارتمیس کے روپہلے مندر بنوا کر اس پیشہ والوں کو بہت کام دلوات دیتا تھا اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور پیشہ والوں کو جمع کر کے کہا اے لوگو تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اسی کام کی بدولت ہے اور تم دیکھتے ہو اور سنتے ہو کہ صرف افسوس ہی میں نہیں بلکہ تقریبا تمام آزیہ میں اس پولوس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہیں پس صرف یہ خطر نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا بلکہ بڑی دیوی ارتمیس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا اور جسے تمام آزیہ اور ساری دنیا پوچھتی ہے خود اس کی بھی عظمت جاتی رہے گی وہ یہ سن کر غصہ سے بھڑ گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ ایفیسیوں کی ارتمیس بڑی ہے اور تمام شہر میں حل چل پڑ گئی اور لوگوں نے گیوس اور ارترخش مکدونیاں والوں کو جو پولوس کے ہمسفر تھے پکل لیا اور ایک دل ہو کر تماشاگاہ کو دوڑے جب پولوس نے مجمع میں جانا چاہا تو شاگردوں نے جانے نہ دیا اور آسیہ کے حاکموں میں سے اس کے بعض دوستوں نے آدمی بھیج کر اس کی منت کی کہ تماشاگاہ میں جانے کی جرات نہ کرنا اور بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ کیوں کہ مجلس درہم برہم ہو گئی تھی اور اکثر لوگوں کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ ہم کس لیے اکٹھا ہوئے ہیں پھر انہوں نے اسکندر کو جسے یہودی پیش کرتے تھے بھیڑ میں سے نکال کر آگے کر دیا اور اسکندر نے ہاتھ سے اشارہ کر کے واجمع کے سامنے عذر بیان کرنا چاہا جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ یہودی ہے تو سب ہم آواز ہو کر کوئی دو گھنٹے تک چلاتے رہے کہ ایفیسیوں کی ارتمس بڑی ہے پھر شہر کے محرر نے لوگوں کو تھنڈا کر کے کہا اے ایفیسیوں کونسا آدمی نہیں جانتا کہ ایفیسیوں کا شہر بڑی دیوی ارتمس کے مندر اور اس مورت کا محافظ ہے جو زیوز کی طرف سے گری تھی پس جب کوئی ان باتوں کے خلاف نہیں کہہ سکتا تو واجب ہے کہ تم اتمنان سے رہو اور بے سوچے کچھ نہ کرو کیونکہ یہ لوگ جن کو تم یہاں لائے ہو نہ مندر کے لوٹنے والے ہیں نہ ہماری دیوی کی بدگوئی کرنے والے پس اگر دیمیتریوس اور اس کے ہمپیشہ کسی پر دعوی رکھتے ہوں تو عدالت کھلی ہے اور صوبیدار موجود ہیں ایک دوسرے پر نالش کریں اور اگر تم کسی اور عمر کی تحقیقات چاہتے ہو تو بازابتہ مجلس میں فیصلہ ہوگا کیونکہ آج کے بلوے کے سبب سے ہمیں اپنے اوپر نالش ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اس صورت میں ہم اس ہنگامہ کی جواب دہی نہ کر سکیں گے یہ کہہ کر اس نے مجلس کو برخواست کیا